امریکن سیکلوجیکل اسوسییشن یا اے پی اے فارمیٹ کے بعد جو مینویل ریفرنسنگ کے لیے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ شکاگو مینویل ہے دس اس کلوز ٹو امریکن سیشلوجیکل اسوسییشن یا اے ایس اے فارمیٹ کے قریب ہے لیکن دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہے لیکن زیادہ تر اے پی اے فارمیٹ سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اتنی چنک آف انفرمیشن وہی ہیں صرف لکھنے کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے مثال کے طور پہ نیم آف دا آتھر یہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ بھی یہ لاسٹ نیم آف دا آتھر دنیا میں ہمیشہ لاسٹ نیم آف دی آتھر سے اڈریس کیا جاتا ہے پھر یہ رہ پبلیکیشن ہے اور پھر آرٹیکل ان ڈبل کوٹیشن مارک یہ فرق ہے اے پی اے میں اے پی اے میں ڈبل کوٹیشن مارک نہیں ہوتے صرف آرٹیکل کا نام ہوتا ہے تائٹل آف دا جنرل ان اٹیلک وہاں بھی اٹیلک ہے یہاں پہ بھی اٹیلک ہے بک کا نام اٹیلک ہے تو یہاں پہ بھی اٹیلک ہے اس کے بعد والیہ میں ہے یہ رہ پبلیکیشن ہے پیج نمبر ہے میں آگے ایک ایک اگزمپل سے آپ کو ڈیمنسٹریٹ کروں گا مثال کے طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرا نام آپ نے لاسٹ نیم آف دا آتھر پہلا نیم پھر پورا لکھنا ہے یہ ہمیشہ الٹا لکھا جاتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا پھر اس کے بعد یہ انورٹیڈ کومات یہاں سے شروع ہو گئے جہاں آرٹیکل ختم ہے وہاں پہ تو اس کی لنگویج ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ آرٹیکل کا نام ہے اگر ایڈیٹڈ بک ہے تو چپٹر کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے جانل کا نام ہے یہ اس کا والیم ہے اور ایر اپ پبلیکیشن اس کا یہاں پہ آتا ہے اور پھر پیج نمبر ہیں سیون ٹو 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 یہ پیج نمبر ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس سے آگے پیج نمبر شروع ہو رہے ہیں اگر اس کو ہم دوسری اگزمپل لیں تو اسی طرح سے یعنی آپ نے سیکنڈ نیم محمد فرسٹ نیم آرٹیکل کا نام ٹھیک ہو گیا اور یہ کوالیٹیٹیو رپورٹ جنرل کا نام ہے اٹیلک میں بک ہوگی تو یہاں بک کا نام آئے گا اس کا والیم نمبر ہے اور شمارہ نمبر اور ایڈیشن نمبر اور یہ دوہزار تیرہ میں پبلش ہوا ہے اس کے آگے اس طرح سیمی کولن لگانے کے بعد یہاں پیج نمبر لکھے جائیں گے پیج نمبر اور پھر فول سٹاپ فول سٹاپ نہیں لگائیں گے تو ریڈر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آتھر کا آتھر نے اس کو سائٹ کیا ہے میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ جتنے بھی ریفرنسنگ سٹائلز ہیں ہر ایک میں تھوڑی تھوڑے ڈیفرنسز ہیں اور یہ میں نے آپ کو سنگل آتھر کی ایگزمپلز دیں ہیں دو آتھرز ہوں گے تو کیسے لکھا جاتا ہے تین آتھرز ہوں گے تو کیسے لکھا جاتا ہے ان سائٹ کیا سائٹیشن کا سٹائل ہے اور آوٹ سائٹ یعنی جو ریفرنسز ہیں وہاں پہ کیا سٹائل ہے تو یہ ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے یہ آپ کو چونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ورنہ آپ کو تقریباً شاید پانچ سات گھنٹے ہمیں لگ جائیں اس پورے ریفرنسنگ سٹائل کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے آپ کو صرف ایمپریشنز دیں اور یہ ایمپریشنز کے تھوڑا آپ لرن کر سکتے ہیں آپ جائیں یوٹیوب کھولیں یا ویڈیو شیرنگ ویب سائٹس کھولیں اور سیلف لرننگ کریں ایپی ای سٹائل کیا ہے شکاگو مینول کیا ہے ای ایس ای سٹائل کیا ہے تو یہ سارے سٹائل آپ کو ریفرنسنگ کے بارے میں گائیڈ کریں گے اور اگر آپ نے اچھا ریسرچر بننا ہے تو you must have to be sensitive about the referencing style